السلام علیکم سٹوڈینٹس آپ سب لوگ ٹھیک 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 ہوں گے جی بیٹا ہم آئیٹی کے ایسیوز کے بارے میں پڑھ رہے تھے ہم نے فیکٹر افیکٹنگ آور بہیوئر کمپیٹنگ فیکٹرز یہاں تک پڑھ لیا تھا ایتھیکل ڈیسیئن میکنگ کنٹینو ہے اس میں آپ کو دیکھیں گے ویلیو ججمنٹ ویلیو ججمنٹ کیا ہوتی ہے is at the heart of پرسنل ایڈ بیجنس ہم کسی کو ویلیو دیتے ہیں تو اس کی ویلیو کو کیسے جج کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی پرسنل ویلیو دے رہا ہے آپ اسے اچھا فیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کی بیسنس کے رسیئن کے اوپر بھی ہو سکتی ہے آپ پرسنل کے ہارٹ کے اوپر بھی ہو سکتی ہے اس کا دل کو پر اکھا جا سکتا ہے کہ اوپر زیارہ کی جگہ 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 وہ آپ کے مطلب کمبینیشن ہوتی ہے کسی اس کا آپ کی ویلیوز کا کس کے نظر دوسروں کے لیے اپنے لیے تھوڑی ہے ہم دوسروں کو ویلیو سکتے ہیں خوب کو ویلیو دینا بھی ضروری ہے دوسروں کو دینا بھی ضروری ہے ایسی بات تو نہیں ہے ہم نکلیک تو نہیں کر سکتے لوگ بہت باگتے ہیں اسی اس کے پیچھے کہ ہمیں رسپیکٹ دی جائے قدرت کی جائے تو اس کو پرائیٹی دے دینی چاہیے اس کے پیچھے owlات شوائز تمائے اس کے پیچھے پور جسزمینٹ پور کورو اکوالیٹی ھوووٹ جواریٹی meta یہ کیا کہر کچھ رسپیکٹ دیست اور جسے پور جسزمینٹ ہے اور لو قوارٹی دیسین ہے وہ کس طرح جو ہے وہ کروتی تیزے کہ inadequate examination of facts failure to apply appropriate ethical principle اور failure to consider all perspective of an issue نہیں آپ پور ججمنٹ تب کرتے ہیں جب آپ کو پور پور نولیچ نہیں ہوتا آپ کو پوری حکومت نہیں پتا ہوتے آپ کو facts اپنے complete نہیں پتا ہوتے inadequate کا مطلب تو یہ ہی ہونا نا کافی مطلب incomplete failure to apply appropriate ethical principle اس میں کیا ہے آپ کو جو بھی ethical principle دے دی ہے آپ اس کو fulfill نہیں کر رہے آپ اس کو totally apply نہیں کر پا رہے failure to consider all perspectives of an issue مطلب آپ کے پاس اتنے سارے issues اکر ہو گئے ہیں آپ اس کو proper deal نہیں کر پا رہے مطلب آپ کو سوچ رہے ہوتے ہیں اور اسے اپنی آپ کو satisfaction دے لیتے ہیں یا دوسروں کو نفسان پہنچا جاتے ہیں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آپ کے لئے self decision جو ہے آپ کے لئے اگر سکون کا باعث ہے تو ٹھیک ہے لیکن کسی کے لئے بے سکونی کا باعث ہے تو ٹھیک ہے نمک ہوں آپ کے خوشی کی بات ہوتی ہیں تو ساں دوسرے آپ کے خوشی میں آپ کے فادر آپ needs آپ کی مدر آپ کے پینٹس مطلب آپ کی خوشی میں مطلب آپ کے خوشی میں آپ کے خوشی میں آپ کے خوشی میں خوش ہو جوتے ہیں اس کو decision سے agree کرو لیکن سب ایسے ہوتے ہیں جس سے مطلب نام خوش ہوتے ہیں بعد میں نام خوش ہوتے ہیں تو ہرت نہیں کرنا Lawyer Employer Moral ان کو پورے رائٹس نہیں دینے اس طرح ہی ہوتے ہیں دیکھیں ہر پیپل کے اپنے رائٹس ہوتے ہیں اپنی اس کے نتائج ہیں اپنی اس کی ویلیوز ہیں اس سے آپ کی لوگوالٹی دیسیزن سے اس کو دکھ ہو تو ہمیں یہ چیزو سے بیسل ہے چاہر بیزنس لوس کارس آپ کی دیسیزن کی وجہ سے آپ کی ایک رونگ دیسیزن رونگ اٹیمٹ کی وجہ سے آپ کی پورے بزنس لوس ہو سکتا تو میں نہیں اتصاف ٹھو کہ بزنس لوس کا دوسرا نام ہے لیکن پھر بھی اگر آپ نے ایل پر لوس کیا ہے دوبارہ وہ ہی گلتی کریں گے تو پھر وہ گلتی تھوڑی ہوتی ہے وہ تو گناہ میں آ جاتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ میں نے یہ پہلے گلتی کی تھی تو اس سے مجھے نقصان ہوا تھا میں نے اس کو نہیں صدا رہا تو پھر کیا ہوگا بار بار لوس ہوتا رہے گا ڈیکریز پروفیٹ یس ہافتی بات ہے آپ کے رسیل ڈیکریز پروفیٹ کر دے گا اگر آپ کو لوس ہوتا جائے گا آپ کو پروفیٹ کریز ہوتا جائے گا at the end وہ ختم ہی ہو جائے گا فرم ٹو سیول اور گو بینکرپٹ جی اب سیول تو مطلب ہی چیز کو کہتے ہیں ہمارا جو مقدمہ پہنے مقدمے پہنے پہنے مقدمے پہنے بینکرپٹ مطلب ہم ڈیوالیا نکلانا بندے کا یا پھر لون ایٹی سیٹ ٹائپ لون یہ اس ٹا میں نہیں اس کو کہہ سکتے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کرزدار ہو جاتا ہے کو بزن ہاں بَدھن بزرم وہ کی Gü reason اور مجھے بھی انٹرس نہیں تھا تو یہ فائدہ کیا ہے اگر آپ کو کوئی موٹیویٹ کرنے والا ایسا انسان آپ کی لائف میں آجا ہے یا کوئی بھی بندہ ہے آپ کے مدر ہیں یا کوئی بھی ایکسٹرنل آجاتا ہے ضروری نہیں ہے کوئی بھی آپ کو موٹیویٹ کرنے والا تو آپ اس ٹرم کی طرف چلے جاتے ہیں یا پھر آپ کسی پوچھے انسان کو دیکھے مجھے بھی کرنا ہے ایک طریقہ کا یہ ہے ایک طریقہ کا یہ ہے اچھیو کرنے کا ہائی کوالٹی اتھیکل ویلیو جو بھی ہم کرنا چاہ رہے ہیں آپ اپنے سرٹرکچر انیلیسیس بنا لو کہ آپ نے اس طریقے سے انیلیسیس کیا ہے اسی ایک دیلیسیسیم میکنگ پروسس بنا لو کہ یہ جہے سینیریو فردہ ان فیچر اس کو فل فل کرنا ہے میکنگ ایتھیکل ڈیسیئین فرس سٹیپ اس کو ریکنائز ہے کہ ایتھیکل ڈیلیمہ 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 اکسیس بھی اس کو ریکنائز کرتے ہیں اس کی ساری حسٹری کو دیکھتے ہیں پرکتے ہیں پھر اس کے بارے میں سوچتے ہیں A high quality ethical decision is based on reason and can be defended according to ethical concept اب آپ کی high quality ethical decision کس کے پر base ہوتی ہے reason کیا reason کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے اور آپ اس کو defend کر رہے ہیں کس کے according اپنے ethical concepts کے according تو تب وہ پرک سکتے ہیں ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایتھیکل ڈیسیئن میکنگ ہے انتی سینس او ہائی کوالیٹی مطلب ڈیفینڈ بھی کر رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ ایتھیکل ڈیسیئن میکنگ ہو رہی ہے ایتھیکل ڈیسیئن میکنگ اور وہ آپ کو لوس ہی دے رہی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہے یہ ایک پروچ ہے ایک اپروچ ہے اسے ہم ڈیفرینٹلی پر فارم کر رہے ہوتے ہیں میرے ایتھیکل ہو رہے ہیں میں اپنے ڈیسیئن میکنگ اپنے ہساہب سے کر رہی ہوں آپ اپنے ہساہب سے کر رہے ہیں تو یہ کوئی سائنس نہیں ہے اس کو ایتھیکل ہو ہم یہ روورال کہہ رہتے ہیں لوگ یہ کوئی سائنس ہے یہ ایسی بات نہیں ہے رائٹس Impossible بوسیقی c مجھے بوسیقی ویâte رہیں trabalho مجھے عاد عاد اس کنی پرائijk کے اپنے رائٹس کیا ہے اس کی پرائیویسی کے رائٹس کیا ہے اس کی پروپٹی کے رائٹس کے ہیں مائی رائٹس امپوسڈیوتیز اون یون یوں اون می whenever במink ہیں آپ اپنی ڈیوٹی پرارверک کر رہے ہیں آپ کے رائٹسwalk د Learning مطابق کی ہیں م contextshh چیک ہے کرو پرسنا نلیوٹیز ڈوکی ٹو فوسوٹر ترسٹ پرسنا نلیوٹیز با رہا ہمارا سب سے پہلے ترسٹ ہاتا ہے ٹھیک ہے پرسنا نلیوٹیز میں جانا مجھے ترسٹ چاہیے دوسرے اب میں اس کی بھی اوگانزیشن میں کیا اور ڈیوسری اوگانزیشن نے مجھے ہائی کیا اس نے میرے پر ٹرسٹ رکھے کی ہے مجھے بھی اس کے اوپر ٹرسٹ ہے ٹھیک ہے کہ ہاں بھی مجھے ہاں بھی وڈھی ویلیوز و رائٹ سارا کچھ اچھے سے ملے گا تو ایکٹ و ڈینٹیگرٹی انیسٹلی کام کرے انٹیگرٹی وہی ہے نا آپ کی ایسندس میں اپنی انیسٹلی کام کرے اپنا پروفیکٹ کام کریں to be truthful سچ ہو سارا کچھ to do justice نیان روی کے ساتھ استعمال کریں صبر کے ساتھ لگے رہے کام کریں کوئی بھی مطلب کام نہیں کرنا to practice اپنی practice کو سنس میں کرو اپنی practice کو فائدہ ہو اپنی practice کو فائدہ ہو to act with appropriate gratitude to act with appropriate gratitude اس میں یہ چیز ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ کائی ڈنیس کے ساتھ کریں اپنا سمجھ کے کریں ڈا تریندر رکھونک ڈا وچے مح protons جب ہم کام کرتے ہیں ہم اسے کامیان نکلتی ہیں تو لگتا من پیدا ان میں کا عقاد ہے مگر متوجہvu اس کی طبت کی emprestand گندو میں دورانس یہ پیوجقت ہے اپنے اندر اس ڈالرنس رکھے سیف امبروومنٹ کرتے ہیے اب وہ کیسے ہوتی ہے اما آپ ایک پروفیشنی لائف کے اندر جاتے ہیں وہاں پر کام کرتے ہو سیختے ہو اسے اینٹر کو یہ تالی ہے لرننگ کرو ہے مطلب یہ کرو کبھی خطر نہیں ہوتا آپ اپنے امبروومنٹ کرتے ہی رہتے ہیں یہ کبھی کم ہی ہوتی لرننگ آپ کو سیکھاتی ہے کبھی آپ کی ویلیو کو کام نہیں کرتے رائٹس ورسز ڈیوٹیز جیسے کہ اب اےز کے رائٹ ہے کوئی اے پرسن ہے بیز کی ڈیوٹی اےز ڈیوٹی بیز رائٹس اےز ڈیوٹی پروائیڈ گوڈ سوفٹ ویر اےز رائٹس فیر مونیٹری ڈیٹرن اب اس کی کیا ڈیوٹی ہے پروائیڈ گوڈ سوفٹ ویر اےز رائٹس فیر مونیٹری niر اےز رائٹس فید کے ساتھ جلسے ہیں اےز رائٹس yہاں پیٹس کاریٹی سوفٹ ویر تو بی کی یہاں بھی کیا ڈیوٹی ہے پی دا پرائس اب اس نے ہی اس کے رائٹ ہے اے نے سوفٹر بنا کے دیا تو بی کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو پی کرے ایتیکل تھیوریز انڈیسیئن میکنگ کیا کہتی ہے فور سینچوریز انڈیفرنٹ سوسائیٹیز بطلب بہت دیر سے جو بھی ہے سوسائیٹیز کے ادھر کیا ہے ہم جو بھی چیزیں جج کرتے تھے پہلے وہ اس چیز کے اوپر ہی ہوتی تھی تھیوریز آف سسٹم جسٹیز ہو گیا تیسٹنگ ہو گیا روایز آنڈ ڈیبیٹس بائی فلوسفر اینڈر اور ایلڈر اینڈر سوسائیٹی ہر چیز کو پڑھتے تھے جو آپ کے فلوسفر ہم نے فلوسفی آف سٹیڈی کی ہے تو ڈیفرنٹ سٹڈیز ڈیفرنٹ ٹکنیز ڈیفرنٹ تیسٹنگ ٹکنیک کیا کہتے ہیں سچ تھیوریز آر کوملی ناؤن از ایتھیکل تھیوریز جتنی بھی وہ ساری تھیوریز ہیں فلوسفرز رسکور کر رہے ہیں یا آپ نیچرالیسٹک آئیڈیالیزم اس چیز کو پڑھ رہے ہو دیکھ رہے ہو ویو کر رہے ہو اس تھیوری کو ہم کہتے ہیں ایتھیکل تھیوریز coad of ethics have been drawn up based on these ethical thheories آپ کے جو code of ethics ہیں اس کو کیسے ہم ڈرا کر سکتے ہیں آپ کی ethical thheories کو ہی follow کرتے ہوگا اتھیکل تھیوریز کہاں سے آتی ہیں آپ کی جو philosophers کی theories ہیں ان کے thinking ہیں انہوں نے جو discover کی ہیں پیش کی ہیں آپ کے آگے رکھے ہیں اسی کو دیکھ کے ہم سارے view کو پرک رہے ہوتے ہیں The processes of reasoning, explanation and justification used in ethics are based on these theories So آپ کی جو process of reasoning ہے مطلب اس کو وجہ بناتے ہیں Explain کرتے ہیں اس کو justify کرتے ہیں کن کو use کر رہے ہیں انہیں ایتھکس کو use کر رہے ہیں اور ایتھکس کہاں سے آپ discover کر رہے ہیں ان تھیوری سے یہ کر کر رہے ہیں مہنی اتھکل căّوری جس کو عصائے ہیں بہت ساری تھیوری ہیں most widely discussed are used Consequentialism Deontology Handись Radcliffe Human nature Reli expasis ریلکتیویزم یہ ساری تھیوری ہیں یہ ساری ایتھیکل تھیوریز بھی انکلیوڈ ہوتی ہیں جیسے کہ فلوسفورس جنرائیٹ کرتے ہیں تو یہ بھی اسی سنس میں ہیں بات تو وہی ہوگی جب ہمیں فلوسفی کی بات کرتے ہیں فلوسفی کے سبجیکٹس میں بھی ایسی طرح کی ورڈ آ رہے ہوتے ہیں سو بیٹا یہ جو تھیوریز ہیں جیسے کہ کونسیکوینٹیلیزم ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں یہ کیا ہوتی ہے اینی نارمیٹیو تھیوری ہولڈنگ دیکھ ہیومن ایکشن ڈیرائیو ڈیر مورل ورث مطلق کہ اس کو ہولڈ کرتی ہے ہیومن کے ایکشن کو اور اس میں سے مورل ویلیو کو نکالتی ہے فروم ڈی آؤٹکمز اور ڈیزلٹ ڈیٹھے پروڈیوز جو بھی ہمیں ڈیزلٹ اور آؤٹکم چاہیے پھر اس کے بعد آپ کی جو تھیوری تھی وہ ہے ڈی آنٹولوجی ڈی ایتھیکل تھیوری ڈیٹھے پھر ایتھیکل تھیوری ڈیٹھے پھر ایتھیکل تھیوری ہے اس نے کیا دیکھ رہا ہے نتیجتن دیکھنی ہے ڈیٹھے پھر ایک بندے کی جو ڈیوٹی ہے اس کی رول کو فلفل ہونا چاہیے ڈیوٹی کی رول کو دیکھنا ہے ڈیوٹی کے رول کو دیکھنا ہے اس بندے کی کیا نیچر ہے اگر آپ نے کوئی اس کو ایتھیکل کام دیا ہے تو اس کے بارے میں کیا ویو کرتا ہے ریلٹیویزم ریلٹیویزم کا یہی کونسپٹ ہے کیا چیز پسند ہے کیا روائٹ ہے کیا رونگ ہے یہ سارے چیزیں اس تیوڈی کے اندر آتی ہیں ہیڈونیزم میں دیکھ لیتے ہیں ہیڈونیزم آپ کا ہیڈونیزم یہ ویو ہوتا ہے کہ پلیئر آپ کو پوزٹیویزم میں چلتے ہیں آپ کو پوزٹیویزم میں چلتے ہیں آپ کو پوزٹیویزم میں چلتے ہیں آپ کو خوشی ہمیں ملتی ہیں اس چیز کو ہمیں نوٹ اوٹ کرنا ہے مطلب باد ڈانسان کے لائف میں ہم نے کونٹ نہیں کرنا اپنی لائف کے اندر اگر ہم نیگٹیویٹی کو کرتے رہیں گے تو پھر ہم کبھی بھی پوزٹیویزم نہیں سوچ سکتے ایموٹیویزم ایموٹیویزم میں چیز آتی ہے آپ کے ایموشن آپ کی پرسنل تینکنگ آپ کی مطلب تینکنگ سوچنا سمجھنا سوارے سند ہیپپی نیوٹرل یہ سارے آپ کی ایموٹیویزم اندر 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 ہوتے ہیں اوکے ستوڈنٹس آپ لوگ اپنے پروژیکٹس کو بھی فوکس کر رہے ہیں اور اپنے سوپروائزر کے ساتھ این ٹچ رہے ہیں ان کو کام چک کرواتے رہے ہیں گود لکھ آپ نے بہت سارا کیا رکھیے گا